موسیقی اس کے پہلے باپ کی چودہویں سے بیسویں آئے تھا اس وقت یہنہ کی گرفتاری کے بعد یسو جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشکبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے یسو نے شماؤن اور شماؤن کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے اور یسو نے ان سے کہا میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناوں گا اور وہ وہی اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بھڑ کر اس نے یقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوہنہ کو بھی کشتی پر دیکھا جو جالوں کی مرمت کرتے تھے اس نے فوراں انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خدائیں معاف کی جائیں مسیح میرے عزیز ہو منصوبہ نجات اور بائبل مقدس کا بنیادی نکتہ جز اور مقصد نجات ہے اور نجات کی بنیاد جو ہے وہ توبہ پر ہے توبہ نجات خدا دینا چاہتا ہے تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا اور بیٹے نے نجات دینے کے لیے اپنے آپ کو حلیم بنا دیا فروتن بنا دیا اور یہاں تک کہ اپنا بدن اور کون جو ہے وہ بھی کھانے اور پینے کے لیے دے دیا اور کلام بھی دے دیا جو اس نے کہا کہ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی تو روح کے ساتھ زندگی ملے گی تو زندگی اور نجات یافتہ زندگی کلام سے حاصل ہوتی ہے یسو سے حاصل ہوتی ہے اور یسو آج کیا کلام کرتا ہے آپ سے اور مجھ سے وہ یہ ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ یہ یسو کا پہلا پیغام ہے اپنی علانیہ زندگی میں پہلا لفظ جو اس کے موں سے نکلا ہے وہ توبہ ہے اور دوسرا انجیل پر ایمان لانا ہے اور انجیل کیا ہے یہ خوشکبری ہے خوشکبری کیا ہے کہ میں تمہارے لئے نجات ہندہ بن کر آیا ہوں اور میں تجھے یہ کلام یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ گوڈ نیوز اگر ہم مسلسل حضرت سلسل کے ساتھ پچھلے دو تین اتواروں کی لطوریائی تلابتوں کے مزاج پر گوھر کریں تو اس میں میں نے کہا مجوسیوں کی عید پر ہم نے یہ پیغام سنا تھا کہ اپنی ڈریکشن بدلو اپنے اتوار یا رخ کو بدلو تو تم جو ہے وہ نجات ہندہ کا دیدار کرو گے کس میں؟ چھرنی میں جیسے انہوں نے مجوسیوں نے اپنی ڈریکشن بدلی تو تبدیل کی تو انہوں نے بچہ یسو مقصہ مریم کی گودمی پا ہے اور پچھلے ہی تواب جو ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہے بھائی بڑی خوبصورت گفتگو خدا یسو مسیح کے درمیان اور یہاں ناستباغی کے شاگردوں کے درمیان جب اس نے کہا کہ دیکھو وہ خدا کا برہ ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور یسو مڑ کر پوچھتا ہے کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو تم کسے ڈھونڈتے ہو یہ ہم نے اس پر غور کیا ہے تم کسے ڈھونڈتے ہو تو وہاں جواب انہوں نے کہا کہ اے خداون تو کہاں رہتا ہے اے خداون تو کہاں رہتا ہے تو اس نے کہا آؤ تم دیکھ لوگے تو خدا خدا یسو مسیح کسی ایک جگہ ایک مقام اور ایک مکان کے لئے نہیں ہے وہ تو ہر جگہ ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ہر ایک دل میں ہے ہر ایک دل میں ہے کیا خیال ہے یہی باتیں سنتی ہیں نا بھولے شاہ بھی کہتا ہے تادے مندر تادے مسجد تادے جو کچھ تائندہ ایک بندے دا دلنا ٹامی رب دلانویچ رہندہ خدا دل میں رہتا ہے اب دل میں رہتا ہے تو اس لئے اس کو پاک بھی رکھنا ہمارا فرض ہے ہیسی ہے نا تو پاک پاک جو ہے پاکیز کی جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو توبہ جو ہے یہ انفرادی ہے میں نے پہلے کہا اور سچی توبہ انفرادی طور پر ہونی چاہیے شخصی طور پر ہونی چاہیے شخصی طور پر یہ بہت ضروری ہے توبہ جو انفرادی طور پر شخصی طور پر آپ نے آپ کو بدل لیتا ہے وہ پاک اور صاف ہے وہ پاک اور صاف اب توبہ کے لیے جو ہے repentance لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں repentance اب یہ توبہ جو ہے نا یہ repentance جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق دو تین باتیں اس پر غور کر لیں ایک اس کے لیے لفظ ہوتا ہے recall دوبارہ دیانوں گیان کرنا کس پر لوگوں پر نہیں لوگوں کے روئیوں پر نہیں دنیا پر نہیں کس پر اپنے آپ پر recall دورانا ان چیزوں کو جہاں جہاں خدا کو نراز کیا ہے جو جو گناہ کیا ہے اور جس جس خطہ سے میں خدا سے اور انسانیت سے دور ہوں ان کو اپنے ذہن میں دورانا recall کرنا دوبارہ کہ یہ ہے جب یہ آئے گا تو پھر return پھر مرنا ہے کس کی طرف خداون کی طرف اور جب خداون کی طرف مرنا ہے تو اس کے لیے یسو نے ایک ساکرامن مقرر کر دیا ہے وہ ہے توبہ کا ساکرامن اطراف کا ساکرامن تو آپ نے ذہنوں اور دل میں روح میں ان تمام غلطیوں اور خداوں کو recall کرنا ہے دورانا ہے یاد کرنا ہے اور پھر جو ہے خداون کی طرف مڑ کر اطراف کرنا ہے اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کا recall return پھر repentance ہوگا پھر تبدیلی پھر توبہ ہوگی تو جب تک اس کو قبول نہیں کریں گے یہ کریں گے نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں تو کسے دونتے ہو خداون تجھے دونتے ہیں تو اس نے کہا اگر مجھے دونتے ہو تو پھر توبہ کرو اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو پھر توبہ کرو اگر تم میرا انتظار کر رہے ہو اور انبیاء کرام کی پیشنگوئیاں کی بنیاد پر تو پھر میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ توبہ کرو اسی کا انتظار تھا نا نجات دہندہ کا تم کسے دونتے ہو ہم یسو کو دونتے ہیں ہم مسیحہ کو دونتے ہیں ہم اس اکلوتے بیٹے کو دونتے ہیں ہم اس نجات دہندہ کو دونتے ہیں اگر یسو نے آ کر کہہ دیا کہ اگر تم میرے انتظار میں تھے میری تلاش میں تھے تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ بھئی توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ تو اگر یسو کے لئے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے تب جا کر نجات ملے گی تب جا کر نجات ملے گی تو توبہ بہت ضروری ہے ہم یسو کی تلاش میں ہیں یسو کے پیچھے آج خوبصورت ذریعہ بانتی ہیں لوگ جیسے آج یونس نبی جو ہے وہ ذریعہ بنا نینوہ کے لوگوں کے لئے اور خدا کا پیغام لے کر وہ ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اپنی بری روشوں سے توبہ کرو بری روشوں سے توبہ کرو اور جب یونس نے جا کر انہیں پیغام دیا اور انہوں نے سب نے ٹاٹ اوڑے اور سر پر راک ڈالی اور روزہ رکھا اور اپنی بری روشوں سے توبہ کر لی توبہ جو ہے وہ توبہ کر لیتی ہیں اور پھر خدا کے فضائل ان پر نشاور ہوتے ہیں تو پہلا کیا کہ اس شہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس شہر کو نینوہ شہر کو نقصان نہیں گو کہ اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ تم توبہ نہیں کروگے تو یہ شہری برباد ہو جائے گا تو وہ ان کی سنتے ہیں اور سب جو ہے ٹاٹ اوڑ کر روزہ رکھ کے سراخ سر میں ڈال کے توبہ کرتی ہیں بچ جاتی ہیں پورا شہری بچ جاتا ہے توبہ کر لیتی ہیں تو توبہ سے پہلا اثر جو ہوتا ہے وہ ہے بچ جانا نجات یافتہ ہو جانا بچ گئے اور یہ شہر کی بات نہیں ہے اب شخصی طور پر انفرادی طور پر میری روح کی نجات کی بات ہے میری روح کی نجات کے لیے توبہ بہت ضروری ہے شہر بچا ہے توبہ سے اب میں بچوں گا میری روح بچے گی جب میں سچے دل سے توبہ کروں گا توبہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے تو توبہ سے میری روح میرا وجود میرا جسم جو ہے وہ جو ہے بچ جائے گا تو آج ضبور نویس بھی یہی کہتا ہے اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور یسو نے وہ راہ دکھا دی کہ بھئی یہ راہ ہے یہ زندگی ہے یہ نجات ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ اس نے اپنی راہ دکھا دی اس نے کہا دیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اگر تم مجھ سے زندگی پانا چاہتے ہو مجھے آسل کرنا چاہتے ہو تو توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لے آؤ یہ ہے خوبصورت بیگام التجاہ کرتے ہیں آج ہم بھی کریں گرگرہ کر دعا کریں کہ یا خدا مجھے امت طاقت دے کہ میں تیری راہوں پر چل سکوں زبور نویس نے تو کہا خدا مجھے اپنی راہیں دکھا دیں ہم کہیں کہ ہمیں یہ تفیق دیں ہمیں یہ جرہ دیں کہ ہم اپنی ذات اپنا فائدہ نہ سوچیں بلکہ تیری راہوں پر چل کر زندگی کا پیغام دیں زندگی دوسروں کو دیں کیونکہ تو زندگی ہے تو نے مجھے زندگی دیا ہے اور تو نے مجھے مقصوص کیا ہے مسا کیا ہے کہ میں دوسروں کے لئے بھی نجات اور زندگی کا وسیلہ بنوں نہ کہ ٹھوکر کا نجات ہے نا تو نجات ملے گی جب ہم توبہ کریں تو مسیح میرے عزیزو یہ پیغام آپ کے لئے اور میرے لئے کہ ابھی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اس کی شاگردیت میں آنا ہے یہ خوبصورت پیغام آج کے انجیلی اقتباس کو بھی دیکھے تو اس کے دو حصے بڑے ہیں پہلا حصہ اس نے کہا توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ اور دوسرا حصہ کہ پھر اس نے شاگردوں کو بلایا ہے کس کو بلایا شمون اور شمون کے بھائی اندریاس کو تو جب وہ پیغام دے رہا تھا کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ تو اس کا مطلب ہے شمون اور اس کا بھائی اندریاس کام ہی نہیں کر رہے تھے انہوں نے اس پیغام کو سنا ہوگا کہ یسو یہ منادی کر رہا ہے کہ توبہ کرو انجیل پر ایمان لاؤ تو انہوں نے توبہ کی ہوگی انجیل کا اقرار کیا ہوگا اور ان کے اس فوری جواب پر ان کی نیت پر اور ان کے دل کو پاک ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کے صبر اور ان کی پکیزگی کو اور ایمان داری کو اور نیک نیتی کو دیکھ کر یسو نے کہا کیا میں تمہیں آدم گیر بناتا ہوں مجھے چنہ ہے یہ کوئی میرے ماں باپ کا کمال نہیں ہے مجھے چنہ ہے یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ اس کا فضل اس کا رحمل کی اس نے مجھے مقصود کیا کہ آج میں یہاں سے یہ پیغام آپ کو اور اپنی ذات کو دے سکوں کہ ہم یسو کی شگردیت میں آنے سے پہلے توبہ کریں تبدیل ہو جائے توبہ کریں اور تبدیل ہو جائے یہ پیغام دو حصے میں نے کہا شگردیت میں آنے کیلئے تو اب انہوں نے پہلے توبہ کی ہوگی فوری طور پر انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ کب روزے آئیں گے تو میں اطراف کا آمد کا موسم آئے گا تو میں اطراف کا ساکرامنٹ حاصل کروں گا انہوں نے نہیں انتظار کیا صحیح ہم تو انتظار ہی کرتے رہتے ہیں نا کیا خیال ہے سارے ہی ویکھنڈ ہے یا یہ سوچنڈ ہے کہ روزے آمد موسم گئے نہیں سی یون نا نال ہے سمجھان صحیح میری باسا میں آگی نا تو توبہ جو فوری دور پر اسی وقت آپ نے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے وقت نہیں لینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اب مثال چلے لے لیتے ہیں کہ بھئی اگر ایک کمرہ بند ہو ایک ماہ دو ماہ تین ماہ چار ماہ چلو چھ ماہ لگا لو چھ ماہ تک وہ کمرہ اگر بند ہو تو اس کمرے کی حالت کیا ہوگی اندر سے جالے لگ جائیں گے ڈسٹ جمع ہو جائے گی بدبو بھی آئے گی صحیح سلاب جی نو چاڑے جان دا سل سل آجے گی کتنی گندگی وہاں پڑ جائے گی ایسی کھولیں گے تو ظاہر کیا بدبو ہی آئے گی صح ایک کمرے کو بند کرنے سے چھ ماہ تک بند کرنے سے اس کمرے میں جالے لگ گئے ہیں سلاب بھی آگئی ہے اور سل بھی آگئی ہے اور اس کے بعد سمیل بھی آرہی ہے صحیح کیڑے مکوڑوں نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے وہاں کبھی کبھی تو چوہے بھی آ سکتے ہیں اگر اس کمرے میں چپکلیاں آ سکتے ہیں بہت ساری دیگر جو ہے وہاں گندگی جو ہے آ جاتی ہے چھ ماہ سر بند کرنے سے تو ذرا اپنی اندرون میں جھانکیں کہ اگر ہم چھ ماہ چھ سال بارہ سال ہی نہیں کیتا ساڑھے اندرون ساڑھی روح ساڑھے دلدہ کی حال ہویا آئے کیا حال ہوا تو بھئی اپنے اندرون کو کھولنا اور دل سے اقرار کرنا روح کو صاف کرنا دل کو پاک کرنا صاف کرنا ہی در حقیقت توبہ ہے بھئی اور جب توبہ کر لی جاتی ہے تو تین باتیں یاد رکھنی چاہیے پہلے جب توبہ کر لی ہے تو پھر اس کا مدلہ ہے پختہ ارادہ کر کے آپ نے خدا کے ساتھ کیا کر لیا ہے اہد باندھ لیا ہے کہ خدا اب میں دوبارہ یہ غلطی یہ گناہ نہیں کروں گا اہد ہے اہد باندھ لیا ہے وعدے کر لی ہیں تو جو وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے ایسی ہے نا وہ بھی گناہ ہے جیسے چلیں مثال لے لیتے ہیں ازدواجی زندگی کی بھئی نکاح کے ساکرمنٹ پر جب آپ کو یہ ساکرمنٹ دیا جاتا ہے تو یہی پوچھا جاتا ہے نا کہ کیا تم دکھ اور سکھ میں بیماری اور تندرستی میں بلکہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے وفادار رہوگے کہا گیا ہاں یا نا ہاں جی یہ پوچھا جاتا ہے صحیح تو آپ کہتے ہیں جی ہاں ہاں ایسی ہے وعدہ کیا ہے پھر جو اولاد خدا آپ کو دے گا آپ اس کو دل سے قبول کریں گے اور ان کی تربیت کیتلک عقیدے اور تعلیمات کے مطابق کریں گے کہتے ہیں جی ہاں ایسی ہے اہد باندھ لیا اب اگر یہ اہد جو آپ نے باندھا ہے اس میں آپ قائم ہی نہیں ہوں تو یہ بھی گناہ یہ اہد میں اگر آپ قائم ہی نہیں ہوں یہ بھی گناہ ہے کیا خیال ہے اہد کیا ہے تو یہ بے حصی بڑھتی جا رہی ہے گناہ کی بے حصی بڑھتی جا رہی ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ گناہ گناہ ہے اہد کیا طلاق کا ذکر نہیں لیکن ابھی فیشن مان چکا ہے فیشن مان چکا نا گناہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ ہے چھوڑی ہوئی سے یا چھوڑے ہوئے سے بیاء کرنا یہ بھی گناہ ہے زنا کھاری ہے یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں پڑھتے غور خواست کرتے ہیں تو ابھی تو ایسے ہی ہے پہ چھوٹی سی بات سے تو جب آپ اپنے وعدوں میں قائم نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کی نافرمانی اور خدا کو دھوکہ دینا گناہ ہے پہلی وجہ ٹھیک ہے تو اہد جو باندھ لیا ہے تو تابدہ رہنا ہے خدا کے جن گلدیوں سے آپ نے کنارہ کیا ہے اور خدا سے وعدہ کیا تو پھر اس کے تابے رہنا ہے اس کی فرما مرداری بھی بننا تیسری اہم بات بھئی ایمانداری کے ساتھ ہونسٹلی سچے دل سے ایمانداری کے ساتھ کبھی میں نے یہ گناہ کیے تھے اب مجھے خدا نے نجات دی ہے میں ان سے کنارہ کر چکا ہوں اب ایمانداری کے ساتھ میں خدا کے ساتھ چلوں گا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم نے اہد باندھی ہیں ان میں قائم رہنا مسیح میں میری عزیز ہو ہم سب سے یہ تقاضی کیا جاتا ہے میں قاہن مجھ سے بھی تقاضی کیا جاتا ہے آپ سے بھی تقاضی کیا جاتا کیونکہ سب نے ساکرامنٹ حاصل کی آپ لوگوں میں بہت سارے لوگوں نے ازدواجی زندگی کا ساکرامنٹ حاصل کیا میں نے پاک قدمت کا ساکرامنٹ حاصل کیا ہر ایک میں خدا نے تقاضی رکھے ہیں اور ہم اس کے زیادہ سے زیادہ قریب آ سکتی مسیح میں میرے عزیز انفرادی اور شخصی تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ توبہ ہماری نجات کا بنیادی تقاضی ہے جس کو پورا کرنا ہے بنیادی اس کو جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم آگے نجات حاصل نہیں کر سکتے اور یسو نے کیا کہا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ویسے ہی پیار کرو اور اس نے ہمیں نجات دے کر پیار کیا اور ہمیں توبہ کر کے یسو کی کلام اور انجیل پر عمل کر کے اس سے پیار کرنا ہے اور جب ہم اس سے پیار کریں گے اور اس کی مرضی پر چلیں گے تو خدا آپ کو آپ کی خاندانوں کو آپ کی زندگیوں کو مجھے سب کو اپنی برکات سے نوازے گا تو آئیں پورے ایمان پورے دل سے سچے طریقے سے یسو کی آج اس انجیلی اقتباس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں موسیقی موسیقی